دوستو آج ہم دیکھنے والے ہیں ایک جیپنیز ہورر مووی کو جو کی لگ بگ آج سے 21 سال پہلے ریلیز ہونے کے بعد بھی آج کل آنے والی ہورر مووی سے کافی زیادہ ہورر اور ڈرہ دینے والی مووی ہے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں تو کہانی کی شروعات میں ہمیں جو اون کرز یعنی ایک شاپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جب کوئی پاورفل ریج کی چپیٹ میں آ کر مرتا ہے تو وہ کرز یعنی کہ شاپت ہو جاتا ہے اور اس جگہ پر بھی اثر ڈالتا ہے جہاں یہ سب ہوا ہوتا ہے اور ساتھی جو بھی اس کرز کے کونٹیکٹ میں آتا ہے یا اس جگہ کے کونٹیکٹ میں آتا ہے تو وہ بھی مر جاتا ہے اور پھر ایک نیا شاپ جنب لیتا ہے اب اس کے بعد کہانی میں آگے ہمیں ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جس نے اپنی وائف کائیوکو کو مردر کر دیا ہوتا ہے اور وہ گھر میں پڑھنے والی ایک کالی بلی کو بھی مار دیتا ہے یہاں ایک لڑکا بھی ہوتا ہے جس کا نام توشیو ہوتا ہے جو کی چھپ جاتا ہے اور اس کے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں دکھایا جاتا اب کہانی کچھ سال آگے جاتی ہے اور کہانی کا فرسٹ چپٹر ریکہ سٹارٹ ہوتا ہے اور ہم ایک لڑکی ریکہ کو دیکھتے ہیں جو کی وولنٹیر شوشل ورکر ہوتی ہے آج جب ریکہ شوشل ویل فیر سنٹر آتی ہے تو اس کے بوس ہیرو ہاشی اسے ایک لیڈی کی دیکھ بھل کرنے کے لیے اس کے گھر جانے کے لیے کہتے ہیں پھر ریکہ اس لیڈی کے گھر جاتی ہے گھر کے باہر پہنچتے ہی ریکہ کو عجیب سا محسوس ہونے لگتا ہے اور یہ گھر باہر سے دیکھنے پر کافی ڈراؤنہ لگ رہا ہوتا ہے ریکہ ہمت کر کے گھر کے اندر جاتی ہے لیکن اندر سارا سامان فیلا ہوتا ہے یہاں ریکہ کو وہی اورڈ لیڈی ملتی ہے جس کا نام ساچی ہوتا ہے ساچی بیمار ہوتی ہے ریکہ ان کا دیکھ بھل کرتی ہے اور ان سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ساچی ایک شبد بھی نہیں بولتی ایسا لگتا ہے جیسے انہیں کوئی صدمہ لگا ہو اس کے بعد ریکہ گھر کی صاف صفائی میں لگ جاتی ہے اسی دوران ریکہ کو ایک فیملی فوٹو ملتی ہے جس میں ایک ہزمن وائف اور ان کا بیٹا ہوتا ہے لیکن اس فوٹو میں لیڈی کا چہرہ گائب ہوتا ہے ریکہ اس پکچر کو وہی رکھ کر اوپر صفائی کرنے چلی جاتی ہے مگر تب ہی ریکہ کو ایک روم سے آواز سنائی دیتی ہے ریکہ اس روم میں جاتی ہے لیکن وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا ریکہ دیکھتی ہے کہ اس روم کی علماری کو ٹیپ سے بند کیا گیا ہے اور تب ہی ریکہ کو علماری کے اندر سے ایک بلی کے آواز آنے لگتی ہے ریکہ علماری سے ٹیپ نکالتی ہے اور ڈڑھتے ہوئے علماری کے اندر جھانکتی ہے جہاں ریکہ کو ایک کالی بلی بیٹھی ہوئی دیکھتی ہے پھر تب ہی اچانک سے ریکہ کی نظر علماری میں بیٹھے ہوئے ایک بچے پر پڑتی ہے جو کہ اصل میں گھوشت ہوتا ہے ریکہ اسے اچانک سے دیکھ کر ڈر جاتی ہے ریکہ بھاگتی ہوئی ساچی کے پاس آتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ وہ بچہ کون ہے جو کہ علماری میں بند تھا ساچی ریکہ کی بات سن کر چونک جاتی ہے لیکن اس بار بھی ساچی کچھ نہیں بولتی پھر ریکہ کو گھر میں بلی وہی فیملی فوٹو یاد آتی ہے ریکہ دوبار اس فوٹو کو دیکھتی ہے اور اس فوٹو میں وہی بچہ ہوتا ہے جو کہ ریکہ کو اوپر دکھا تھا ریکہ کو لگتا ہے کہ یہ بچہ اسی ساچی کی فیملی کا ہوگا ریکہ اپنے باس کو کال کر کے اس بچے کے بارے میں پوچھتی ہے لیکن ان کے بوس کو بھی اس بچے کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا ہوتا اب اس کے بعد اس گھر کے فون پر کسی کی کول آتی ہے ریکہ کول نہیں اٹھاتی اور دوسری طرف جو لیڈی ہوتی ہے وہ اپنی موم یعنی کی ساچی کے بارے میں وہ اس مسیج میں پوچھتی ہے پھر ریکہ اسی بچے کو دیکھتی ہے جو کی اوپر بیٹھ کر ریکہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے ریکہ اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارا نام کیا ہے وہ بچہ بتاتا ہے کہ میرا نام توشی ہوئے ریکہ کو اب بھی اس بچے سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے اور تب ہی ریکہ کو ساچی کی آواز سنائی دیتی ہے ریکہ ساچی کے روم میں جاتی ہے جہاں ساچی لگاتار کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں نے ان سے کہا تھا میں نے ان سے بار بار کہا تھا یہاں اب ریکہ کو اور بھی زیادہ ڈر لگنے لگتا ہے ریکہ ساچی کو ریشٹ کرنے کے لیے کہتی ہے مگر تب ہی ایک آتما ساچی کے اوپر آ کر اسے مار دیتی ہے ریکہ اس آتما کو دیکھ کر وہی بے ہوش ہو جاتی ہے اب دوسرا چپٹر کاتسویا سٹارٹ ہوتا ہے اور ہمیں ابھی کے ٹائم سے کچھ تمہیں پہلے کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں اسی گھر میں ساچی کا بیٹا کاتسویا اور اس کی بائف کازومی ساتھ رہتے تھے لیکن ساچی اس وقت بھی بیمار تھی اور پورے دن آرام کرتی تھی کیونکہ وہ کسی وجہ سے پورا جاگتی رہتی تھی اب یہاں کاتسویا اپنے آفیس جانے لگتا ہے کازومی کاتسویا کو بتاتی ہے کہ آج تمہاری بہن ہتومی رات میں ڈینر پر آنے والی ہے اس کے بعد کاتسویا یہاں سے چلا جاتا ہے گھر میں کازومی اور ساچی ہی ہوتے ہیں کازومی آرام کر رہی ہوتی ہے اور تب ہی اسے گھر میں کسی بچے کے دوڑنے کی آواز سنائی دیتی ہے کازومی ساچی کو دیکھتی ہے جو کہ اس وقت بھی سیلنڈ موٹ پر بیٹھی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں بولتی کازومی کو دوبارہ گھر میں کسی اور کے ہونے کی آواز آتی ہے کازومی آس پاس دیکھنے رکھتی ہے یہیں توشیوں کی آتما کازومی کو دیکھ رہی ہوتی ہے کازومی اوپر جاتی ہے جہاں ایک کالی بلی بیٹھی ہوتی ہے اور تب ہی توشیوں کی آتما اس بلی کو اٹھا لیتی ہے کازومی یہ دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور نیچے بھاگنے کے بجائے فلم کو آگے بڑھانے کے لیے اوپر چلی جاتی ہے کازومی ایک روم میں جاتی ہے جہاں وہی آتما اس پر حملہ کر دیتی ہے پھر رات میں کازومی گھر واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کازومی کہیں بھی نہیں دکھ رہی کازومی کو آواز لگاتا ہے اور اپنی موم ساچی کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کازومی کہاں ہے لیکن ساچی اب بھی سائلینٹ مارٹ پر بیٹھی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں بولتی کازومی ساچی سے دوبارہ پوچھتا ہے کہ کازومی کہاں ہے لیکن ساچی سب کچھ جانتے ہوئے بھی کچھ بھی نہیں بولتی پھر کاتسویا اوپر جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کازومی بیٹ پر لیٹی ہوئی ہے اور اوپر دیکھ رہی ہے کاتسویا کازومی کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے یہاں کازومی کچھ بولنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے لیکن ڈر کی وجہ سے اس کی آواز نہیں نکلتی کاتسویا ایمبلونس کو کال کرنے لگتا ہے اور تبھی توشیو کے آتما اس کمرے میں آ جاتی ہے اور کاتسویا کو توشیو کے آتما دیکھنے لگتی ہے توشیو کے آتما کاتسویا کے سامنے آتی ہے اور بلی کی آواز نکال کر چھیکتی ہے جسے دیکھ کر کاتسویا بھی ڈر جاتا ہے پھر تبھی اچانک سے وہ آتما یہاں سے گائب ہو جاتی ہے اور پھر کازومی کو کچھ ہونے لگتا ہے اور تھوڑی دیر میں کازومی بھی مر جاتی ہے کاتسویا دراؤ ہو ہوتا ہے مگر تبھی اچانک سے کاتسویا پوزرٹ ہو جاتا ہے اور اسی دوران گھر میں کاتسویا کی بہن ہیتومی بھی آ جاتی ہے جو کی ڈینر پر آئی ہوتی ہے لیکن یہاں اسے کوئی بھی نہیں دیکھتا ہیتومی اپنی موم ساچی کے پاس جاتی ہے اور پوستیے کی سب کہاں ہے لیکن ساچی اب بھی کچھ نہیں بولتی ہیتومی ڈینر تیار کرنے لگتی ہے وہیں کاتسویا کازومی کی دید بوڈی کو ایک روم میں لے جاتا ہے اور دروازی کی آواز سن کر ہیتومی اوپر آتی ہے بیچ میں ہی اسے کاتسویا ملتا ہے جو کی اس وقت پوزست نہیں ہوتا وہ ہیتومی کو یہاں سے جانے کے لئے کہتا ہے اور ہیتومی کو گھر سے باہر نکال کر دروازے کو بند کر دیتا ہے بعد میں ہیتومی بھی یہاں سے چلی جاتی ہے گھر میں کاتسویا اب پھر سے پوزست ہو جاتا ہے اور ایک روم میں جاتا ہے اور روم کی ونڈو پر ہم ایک لیڈی کی آتما کو دیکھتے ہیں اب فورت چپٹر ہیتومی سٹارٹ ہوتا ہے اور ہم ہیتومی کو دیکھتے ہیں یہاں کاتسویا کے گھر سے نکالنے کے بعد اب کچھ سمیں بیچ چکا ہے ہیتومی اب تک کاتسویا کے گھر دوبارہ نہیں گئی ہوتی اس لئے وہ اپنے گھر کال کرتی ہے لیکن کوئی بھی کال نہیں اٹھاتا کیونکہ یہ وہی سمیں ہوتا ہے جب ریکہ ساچی کی دیکھ بھال کرنے وہاں آئی ہوتی ہے یہاں ہیتومی کو اس سب کے بارے میں پتا نہیں ہوتا اور وہ ووئیس میسیج میں وہی سب بولتی ہے جو کہ اس نے پہلے بولا تھا اور اپنی موم کے بارے میں پوچھتی ہے اس کے بعد ہیتومی اپنے روم کی طرف جانے لگتی ہے لیکن اسے ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہو ہیتومی ترند واشروم میں چلی جاتی ہے لیکن تب ہی وہاں ہیتومی کو ایک آتما دیکھتی ہے ہیتومی ڈر کر بھاگتی ہے اور گارڈ کے پانس جاتی ہے اور جا کر اس سے کہتی ہے کہ واشروم میں کوئی ہے اس کے بعد گارڈ واشروم کو چیک کرنے آتا ہے ہیتومی سی سی ڈی وی کیمرہ کی مدد سے گارڈ کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور تب ہی ایک آتما واشروم سے نکل کر گارڈ کو اپنی طرف لے جاتی ہے یہ دیکھ کر ہیتومی ڈر جاتی ہے اور اپنی فلور کی طرف بھاگتی ہے ہیتومی لیفٹ میں جا کر اپنے فلور پر جانے رکھتی ہے لیکن توشیو کی آتما ہر فلور پر ہیتومی کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے ہیتومی اپنے روم میں آ جاتی ہے مگر تب ہی اس کے فون پر کسی کی کول آتی ہے ہیتومی کول اٹھاتی ہے تو دوسری طرف وہی آتما کاسویا کے آواز میں اسے بات کرتی ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہاری بیلڈنگ کے باہر کھڑا ہوں تم کس فلور پر رہتی ہو ہیتومی اسے اپنا ایڈرس بتا دیتی ہے اور پھر اچانک سے اس کی ڈوربل بستی ہے ہیتومی فون کو ہاتھ میں لے کر دروازے کے پاس جاتی ہے اور باہر جھاگتی ہے باہر اسے کاسویا کھڑا دیکھتا ہے ہیتومی خوشی سے دروازہ کھولتی ہے لیکن اب باہر کوئی بھی نہیں ہوتا پھر اچانک سے اسی فون میں سے ایک ڈرابنی سی آواز آنے لگتی ہے ہیتومی فون وہیں فیک کر دروازہ بند کر دیتی ہے اور اپنے بیٹ پر آ کر لیٹ جاتی ہے ہیتومی کافی ڈڈی ہوئی ہوتی ہے اس لئے وہ اپنے ڈڈ کو تھوڑا کم کرنے کے لیے ٹی وی کو آن کر دیتی ہے لیکن ٹی وی میں گلچ آنے لگتے ہیں اور ٹی وی میں نیوز اینکر کی آواز بھی کافی ڈرابنی ہو جاتی ہے اور پھر اچانک سے ٹی وی خود ہی بند ہو جاتی ہے ہیتومی اب اور بھی زیادہ ڈرنے لگتی ہے اور تب ہی کوئی اسے نیچے کھیچتا ہے اس کے بعد یہاں کائوک کے آتما آ کر ہیتومی کو بھی مار دیتی ہے اب فورتھ چیپٹر تویاما سٹارٹ ہوتا ہے اور کہانی واپس ریکہ پر آتی ہے جہاں اب ریکہ کا بوس یعنی کی ہیرو ہاشی اب ریکہ کو ڈھونتے ہوئے اس گھر میں آتا ہے اور اسے ساچی کی دیت بوڈی ملتی ہے جسے اس آتما نے ریکہ کے سامنے مار دیا تھا یہی ریکہ بھی بھی ہوش ہو گئی تھی لیکن ہیرو ہاشی کو ریکہ یہاں جاگی ہوئی ملتی ہے مگر اس کی حالت ٹھیک نہیں ہوتی یہ سب دیکھنے کے بعد ہیرو ہاشی ترنت یہاں پولیس کو بلا لیتا ہے پھر یہاں ڈیٹیکٹیو ناکا گاوہ اور ڈیٹیکٹیو اگارشی کرائیم سین کی جانچ کرنے آتے ہیں گھر کی تلاشی لینے کی دوران انہیں گھر کے ایٹک میں کاتسویا اور کازومی کی دیت بوڈی میں مل جاتی ہے وہاں ہی دوسری طرف ریکہ ہسپیٹل میں ہوتی ہے ریکہ پہلے سے تھوڑی ٹھیک ہو گئی ہوتی ہے ریکہ کے ساتھ اس کی دوست ماری کو بھی ہوتی ہے جو کہ ایک اسکول ٹیچر ہوتی ہے ماری کو ریکہ سے پوچھتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اس پر ریکہ کہتی ہے کہ مجھے خود سمجھ نہیں آرہا کہ وہاں ہوا کیا تھا اب تھوڑی دیر بعد وہی ڈیٹیکٹیو ناکا گاوہ ریکہ سے پوچھتاج کرنے کے لئے ہسپیٹل آتے ہیں ریکہ ڈیٹیکٹیو کو بتاتی ہے کہ وہ پہلی بار اس گھر میں اور لیڈی کی دیکھبال کرنے گئی تھی اور وہاں اس نے ایک بچے کو بھی دیکھا تھا اس نے اپنا نام توشیو بتایا تھا لیکن ڈیٹیکٹیو یہ سن کر کہتے ہیں کہ وہاں کوئی بھی بچہ نہیں ملا ہے اور تو اور ساچک کی فیملی میں کوئی بچہ تھا بھی نہیں اس پر ریکہ کہتی ہے کہ اس فوٹو کا کیا جو کی گھر میں تھا اس میں وہی بچہ تھا اس پر ڈیٹیکٹیو ریکہ کو بتاتے ہیں کہ وہ فوٹو ساچک کی فیملی کا نہیں ہے بلکہ کسی اور کا ہے اور وہ جس بھی فیملی کا فوٹو ہے ہم اس کے بارے میں پتا لگا رہے ہیں اس کے بعد ڈیٹیکٹیو ناکا گاوہ یہاں سے چلے جاتے ہیں بعد میں ڈیٹیکٹیو ناکا گاوہ ڈیٹیکٹیو اگارسی سے ملتے ہیں اور ڈیٹیکٹیو اگارسی انہیں بتاتے ہیں کہ اب تک وہ کاتسویا کے بہن ہیتوں میں سے کانٹیکٹ نہیں کروائے ہیں اور ساتھی جیس بلڈنگ میں وہ رہتی ہیں وہاں کا گارڈ بھی اچانک سے مر گیا ہے یہی ڈیٹیکٹیو اگارسی ڈیٹیکٹیو ناکا گاوہ کو ان سبھی فیملیز کی فوٹو دکھاتے ہیں جو کی ساچی کی فیملی سے پہلے اس گھر میں رہتے تھے ڈیٹیکٹیو اگارسی ڈیٹیکٹیو ناکا گاوہ کو بتاتے ہیں کہ اب تک جو بھی فیملی اس گھر میں رہنے آئی ہے وہ یا تو گائب ہو گئی ہے یا پھر ان کا مردر ہو گیا ہے یہی وہ ڈیٹیکٹیو ڈیٹیکٹیو ناکر گاوہ کو اس گھر سے جوڑا ایک پرانا کیس بھی دکھاتے ہیں جس میں ایک فیملی کے بارے میں لکھا ہوتا ہے اسے پڑھنے کے بعد ڈیٹیکٹیو ناکر گاوہ کو پتہ شلتا ہے کہ اس گھر میں ٹاکیو نام کے ایک آدمی نے اپنی وائف کائکو کا مردر کر دیا تھا لیکن کچھ سمیں بعد ہی وہ بھی روٹ پر مرا ہوا ملا تھا ڈیٹیکٹیو اگار سی بتاتے ہیں کہ ان دونوں کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام توشیو تھا اور اس کیس میں وہ مسنگ ہو گیا تھا جس کے بعد وہ کبھی بھی نہیں ملا تھا اب اس کے بعد ہمیں ایک آدمی تویاما کو دکھایا جاتا ہے جس نے پہلے کائکو کے مردر کیس کی انویسٹیگیشن کی تھی اور اب کائکو کے مردر کیس کے بارے میں اور جاننے کے لیے ڈیٹیکٹیو اگار سی تویاما سے ملنے آتے ہیں اسی دوران ایک آدمی کو ہیرو ہاشی یعنی کی اسی آدمی کی دلد بوڑی ملتی ہے جس نے ریکہ اور ساچی کو اس گھر میں ڈھونڈا تھا اور اب وہ بھی مر چکا ہوتا ہے وہی دوسری طرف ڈیٹیکٹیو ناکا گاوہ ریکہ کے پاس جا کر اسے گھر میں ملی وہی فیملی فوٹو دکھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کیا تم نے اسی بچے کو گھر میں دیکھا تھا ریکہ انہیں بتاتی ہے کہ یہ وہی بچہ ہے جسے میں نے گھر میں دیکھا تھا اس پر ڈیٹیکٹیو ناکا گاوہ ریکہ کو بتاتے ہیں کہ یہ بچہ پانچ سال پہلے مسنگ ہو گیا تھا اور کبھی بھی نہیں ملا تھا اور اگر وہ آج زندہ بھی ہوتا تو وہ بڑا ہو گیا ہوتا اب یہ سب سن کر ریکہ شوکٹ ہو جاتی ہے پھر ریکہ یہاں سے جانے لگتی ہے اور اسی دوران ڈیٹیکٹیو اگار سی دویاموں کو یہاں لے کر آ جاتے ہیں پھر یہ سب بیٹھ کر اسی رات کی ہٹومی کی بیلنگ میں لگے سی سی ٹی وی کیمرہ کی فوٹیج کو دیکھنے لگتے ہیں جس میں ہٹومی در کر بھاگ رہی ہوتی ہے اور تب بھی یہاں ایک آدمی آتا ہے اور انہیں ہیرو ہشی کی فاؤنڈ ڈیٹ بوڈی کے بارے میں بتاتا ہے اس کے بارے میں جان کر دونوں ڈیٹیکٹیو تویاموں کو اکیلا چھوڑ کر کہیں چلے جاتے ہیں تویاموں اسی سی سی ٹی وی کیمرہ کی فوٹیج کو دیکھتا ہے اور اس میں وہی آتما ہوتی ہے جو کہ اس گارڈ کو روم میں مالنے کے بعد باہر آ کر آگے بڑھنے لگتی ہے وہ آتما لگاتار کیمرہ کی طرف ہی آ رہی ہوتی ہے اور تب ہی وہ تویاموں کو دیکھتی ہے تویاموں کو کافی ڈر جاتا ہے مگر اب اسے سب کو سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ گھر شاپت ہے اب رات میں ہم پھر سے ریکہ کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے گھر میں سو رہی ہوتی ہے مگر تب ہی اسے کچھ آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں ریکہ کی آنکھ کھلتی ہے تو توشیوں کی آتما اس کے پاس ہی کھڑی ہوتی ہے اس سے ریکہ کافی ڈر جاتی ہے اور کچھ پلوں کے لیے وہیں فریز ہو جاتی ہے اور تب ہی ریکہ اپنے اوپر دیکھتی ہے اور توشیوں کی آتما کے ساتھ ساتھ کائکوں کے آتما بھی وہیں ہوتی ہے اور وہ دونوں آتمایں ریکہ کے بیٹھ کے پاس ہی ہوتی ہیں اس بار ریکہ بہت ہی ڈر جاتی ہے مگر تویاما کو اس گھر کے روم سے کئی ساری لڑکیوں کے آوازیں آنے لگتی ہیں انہی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی جس کا نام ایزومی ہوتا ہے وہ ڈر کر اس گھر سے بھاگ رہی ہوتی ہے اور تب ہی ایزومی تویاما کو دیکھتی ہے ایزومی تویاما کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے پھر ایزومی ڈر کر یہاں سے بھاگ جاتی ہے وہیں اوپر ایزومی کی تین دوست ہوتی ہیں جنہیں آپ کائاکو کی آتما آ کر مار دیتی ہے ان دونوں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ تویاما یہاں سے کیوں بھاگ رہا ہے اور تویاما یہاں سے بھاگ جاتا ہے جس کے بعد کائاکو کی آتما آ کر ان دونوں ڈیٹیکٹیو کو مار دیتی ہے بعد میں کائاکو کی آتما تویاما کو بھی مار دیتی ہے اب مووی کا ففت سیپٹر ایزومی سٹارٹ ہوتا ہے جہاں اب کہانی کئی سال آگے چلی جاتی ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ تویاما کی بیٹی کا نام بھی ایزومی ہے جو کی اب بڑی ہو چکی ہے یہ وہی لڑکی ہوتی ہے جیسے تویاما نے اس گھر میں دیکھا تھا دراصل حال ہی میں ایزومی اپنی تین دوستوں کے ساتھ اس ہانٹیڈ ہاؤس کے بارے میں سن کر وہاں گھومنے گئی تھی لیکن وہاں ایزومی کو کافی ڈر لگنے لگا تھا اور ایزومی وہاں سے بھاگ آئی تھی اور اس وقت ہی اس گھر میں پاسٹرینڈ فیوچر سمہاو کنیکٹ ہو گئے تھے اور اسی وجہ سے تویاما نے فیوچر کی ایزومی کو دیکھا اور ایزومی بھی اپنے مرہ ہوئے ڈر کو دیکھ کر اسی وجہ سے حیران ہو گئی تھی لیکن پھر ایزومی کو لگا ہوگا کہ یہ اس کا کوئی وہم ہے اسی وجہ سے ایزومی وہاں سے بھاگ گئی اس کے بعد ہمیں پتا ہے کہ کائیوکو کی آتما نے آ کر ایزومی کی تینوں دوستوں کو مار دیا تھا اور کیونکہ ان چاروں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہیں تو اسی وجہ سے اب ہر جگہ ایزومی کی تینوں دوستوں کو میسنگ پوسٹر لگے ہوتے ہیں ایزومی اس بارے میں کسی سے بھی بات نہیں کرتی اور کافی ڈری اور گھربرائی ہوئی ہوتی ہے پھر تبھی ایک دن جب اس کی دو دوست ایزومی سے ملنے آئی ہوتی ہیں تو اب ایزومی اپنے روم کی ونڈوز کو پیپر سے کور کر کے کافی ڈری ہوئی اپنے بیٹ پر بیٹھی ہوتی ہے ایزومی کی ایک دوست ونڈوز کو کھلنے کی کوشش کرتی ہے مگر تبھی ایزومی زور سے چھکتی ہے اور ایسا کرنے سے مانا کر دیتی ہے ایزومی کی دونوں دوست اس نے پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا ہے اس پر ایزومی ان سے کہتی ہے کہ وہ تینوں اندر جھاگتی رہتی ہیں اور اسی وجہ سے اس نے ونڈوز کو بند رکھا ہے لیکن ایزومی کی دونوں دوستوں کو اب بھی سمجھ نہیں آتا کہ ایزومی کن تینوں کی بات کر رہی ہے پھر ایزومی انہیں انہیں میسنگ ہوئی تینوں لڑکیوں کے بارے ہم بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ جس رات وہ میسنگ ہوئی تھی میں ان کے ساتھ ہی تھی اور ہم سب ایک ہانٹنڈ ہاؤس میں گئے تھے ایزومی کہتی ہے کہ اسے وہاں عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا اسی لئے وہ وہاں سے پہلے ہی بھاگ آئی تھی اور اسی وجہ سے اب وہ سب ہی آتمایں اسے دھونتے ہوئے یہاں آ رہی ہیں یہ کہنے کے بعد ایزومی زور زور سے چیخنی لگتی ہے اس کی دونوں دوست اسے شانت کراتی ہیں تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایزومی کے گھر سے چلی جاتی ہیں پھر رات میں سوتے ہوئے ایزومی کی آنکھ کھلتی ہے ایزومی ڈرتے ہوئے اپنی ونڈو سے باہر دیکھتی ہے اور تب ہی اس کے سامنے اس کی تینوں دوستوں کی آتمایں آ جاتی ہیں ایزومی ڈرت کر بھاگتی ہے لیکن وہ تینوں آتمایں ایزومی کی طرف بھی بڑھ رہی ہوتی ہیں ایزومی کافی ڈڈی ہوئی ہوتی ہے اور تب ہی کائیوکوی کی آتما پیچھے سے آ کر ایزومی کو بھی مار دیتی ہے اب کہانی کا آخری چپٹر کائیوکو اسٹارٹ ہوتا ہے جہاں اب کہانی واپس کچھ سار پیچھے آتی ہے اور ہم پھر سے ریکہ کو دیکھتے ہیں جو کہ اب پہلے سے کافی ٹھیک ہو گئی ہوتی ہے ریکہ شوشل ویلفر سینٹر میں ہوتی ہے ریکہ کے پاس توشیوں کی آتما کو دیکھتے ہیں یعنی یہ بھڑا آدمی توشیوں کی آتما کو دیکھ رہا ہے اور توشیوں کی آتما اب بھی ریکہ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے ریکہ اس بات سے انجان ہوتی ہے پھر جب ریکہ بات لے رہی ہوتی ہے تو اسے اپنے سر پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوتا ہے ریکہ ڈرکا ترنت پیچھے دیکھتی ہے لیکن پیچھے کوئی بھی نہیں ہوتا ریکہ اس چیز کو انگور کر دیتی ہے پھر ریکہ اپنی دوست ماریکو کے ساتھ گھومنے جاتی ہے وہ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں جاتی ہیں یہاں ماریکو اپنی کلاس کے ایک اسٹورنٹ کے پیرنٹ سے کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے ماریکو ریکہ کو بتاتی ہے کہ اس کی کلاس کا ایک اسٹورنٹ جب سے ریجسٹر ہوا ہے تب سے وہ اسکولی نہیں آیا ہے اور اس کے پیرنٹ سے کونٹیکٹ بھی نہیں ہو پا رہا ہے اب اس کے تھوڑی دربادیوں دونوں کچھ اور باتیں کرنے لگتی ہیں ریکہ کو سمالتی ہے اور ریکہ واپس اپنے گھر آ جاتی ہے لیکن رات میں ریکہ کو سوت ہوئے بلیوں کے آوازیں آنے رکھتی ہیں ریکہ کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کے روح میں بہت ساری کالی بلیاں بیٹھی ہوتی ہیں ریکہ کافی ڈر جاتی ہے اور تب ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بس اس کا نائٹ میر تھا اب تب ہی ریکہ کے پاس ماریکو کی کول آتی ہے ریکہ ماریکو سے بات کرتی ہے ماریکو ریکہ سے پوچھتی ہے کہ وہ اب کیسی ہے اس پر ریکہ کہتی ہے کہ میں اب ٹھیک ہوں پھر ریکہ ماریکو سے پوچھتی ہے کہ تم کہاں ہو اس پر ماریکو ریکہ کو بتاتی ہے کہ میں نے تمہیں اس دن جیسے سٹوڈنٹ کے بارے میں بتایا تھا میں اسی کے گھر آئی ہوئی ہوں ماریکو ریکہ سے کہتی ہے کہ میں یہاں کئی گھنٹوں سے ہوں لیکن اس بچے کے پیرنٹس اب تک گھر پر نہیں آئے ہیں اب تب بھی ریکہ کو فون پر بلیوں کی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں ریکہ ماریکو سے پھوچھتی ہے کہ تمہیں اس وقت exactly کہاں ہو لیکن تب بھی کول کٹ ہو جاتی ہے ریکہ سمجھ جاتی ہے کہ ماریکو ضرور اسی haunted house میں ہے اس لئے ریکہ ماریکو کو بچانے کے لیے اس گھر کی طرح بھاگنے لگتی ہے وہیں ماریکو سچ میں اسی گھر میں ہوتی ہے اور توشیوں کے آتما وہیں بیٹھی ہوتی ہے لیکن اچانک سی توشیوں کے آتما وہاں سے گائب ہو جاتی ہے ماریکو توشیوں کے دیکھنے کے لیے اوپر جاتی ہے اور تھوڑی دے بعد ریکہ اس گھر میں آتی ہے ریکہ ماریکو کو آواز لگاتی ہے اور ریکہ ٹوش لے کر اوپر جاتی ہے ریکہ ایک روم کے اندر جاتی ہے جہاں کی علماری سے ریکہ کو کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں ریکہ علماری کھولتی ہے تو وہاں ماریکو ہوتی ہے جیسے کوئی آتما اوپر کھیچ رہی ہوتی ہے ریکہ ماریکو کو بچانے کے خوشش کرتی ہے لیکن وہ آتما ماریکو کو ایٹک میں لچا کر مار دیتی ہے اس کے بعد کائاکوی کے آتما ریکہ کی طرف بڑھنے لگتی ہے ریکہ بھاگتی ہوئی نیچے جاتی ہے تب ہی ریکہ ایک میرر کے سامنے سے گزرتی ہے اور میرر میں ریکہ کو کچھ عجیب دیکھتا ہے اس کے بعد ریکہ کو یاد آتا ہے کہ اس بھولے آدمی کو آنکھوں پر ہاتھ رکھنے پر کوئی دیکھ رہا تھا اور بلکل اسی طرح ہی ساچی بھی اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھی ہوئی تھی اور جب ریکہ نے توشیوں کے آتما کو دیکھا تھا تو اس وقت انجانے میں ریکہ بھی اسی طرح اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھی ہوئی تھی ریکہ دوبارہ سے ویسا کرتی ہے اور اسے میرر میں اپنے آپ میں کائاکو کے آتما دیکھتی ہے اس کے بعد کائاکو کی آتما خون سے لطپد سلیوں سے نیچے آتی ہے ریکہ ڈرکے مارے وہیں گر جاتی ہے مگر اس بار کائاکو کی آتما ریکہ کو مارنے کے لیے نہیں بلکہ اس کی طرف اس طرح بڑھ رہی ہوتی ہے جیسے کہ وہ ریکہ سے مدد مانگ رہی ہو ریکہ پھر سے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتی ہے اور پھر ریکہ کو پتہ چلتا ہے کہ کائاکو کی آتما ہی اب تک سبھی لوگوں کو مار رہی تھی کیونکہ جب سے اس کے ہزبینڈ نے اسے یہاں مارا تھا تو تب سے ہی گھر شاپیت ہو گیا تھا اور کائاکو اور توشیوں کے آتما ریکہ کو بھی مار دیتی ہے اب مووی کے آخر میں ہمیں کئی سارے لوگوں کے مسنگ پوسٹر دکھایا جاتے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شاپ لگاتر فیلتا ہی جا رہا ہے اور لوگ اس کی چپیٹ میں آتے جا رہے ہیں ساتھی ہمیں ریکہ کی دد بڑھی کو بھی دکھایا جاتا ہے جو کی اب بلکل کائاکو کی جیسی دکھنے لگتی ہے اور گھر کے ایٹک میں پڑی ہوتی ہے اور اسی اینڈنگ کے ساتھ یہ مووی یہاں ہی ختم ہو جاتی ہے سو دوست تو یہ تھی سال دوہزار دو میں آئی جو آن دو گریج مووی کی فل سٹوری آئی ہاپ کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولے گا اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں